ان کے ساتھ کیا ہوا ہے آئیے سائیما قبل سے جانتے ہیں براہ راز سائیما اسلام علیکم واریکم اسلام نیدہ کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک سائیما آپ بہت بہادر لڑکی ہیں اور آپ سے بہت سائی لڑکیوں کو بہت کچھ سیکھنا ہے میں چاہتی ہوں آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتی ہیں سائیبر کرائم کے تھوڑ آپ کی زندگی کو کس طرح ہلجل کر دیا گیا اور کس طرح آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی دیکھیں یہ کوئی گو کے بلکل کوئی نیا واقعہ نہیں ہے اکثر بیشتر ہم سنتے رہتے تھے جس وقت اس فیلڈ میں آئے تھے کہ جو ہماری فیلڈ کے لوگ ہیں اس سے پہلے بھی ان کی کئی فیک آئیڈیز وغیرہ بن جاتی ہیں اس وقت اندازہ نہیں تھا لیکن پھر کچھ عرصے پہلے کچھ میرے نام سے کچھ فیک آئیڈیز جو تھیں وہ بننا شروع ہوئی اور میں نے اس کو اگنور کیا کیونکہ ظاہری ہے کہ میں سنتی ہوئی آئی تھی ہم لوگ آدھی ہو گئے اس چیز کے بھئی بنتی ہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ آئیڈیز میری اس قسم کی تھی کہ اس میں سے کچھ غلط طریقے سے لوگوں کو جو تھے وہ میسیجز جانے لگ گئے آپ کے ارگر کے لوگوں کو آپ کے جاننے والوں کو میرے جتنے بھی کولیکس وغیرہ تھے پھر اس کے بعد اس کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا اب مجھے لگا کہ یہ اب اس کو سیریس لینے کا وقت آ گیا ہے کیونکہ اگر اس کو نہیں روکا گیا تو ممکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجھے شاید پرسنلی نہیں جانتے تو ان کے لیے پھر وہ میرے لیے ایک بہت مشکل پیدا ہو سکتی تھی آنے والے دنوں میں تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پہلی دفعہ سائبر کرائم جو ہے اس کے ساتھ میرا پالا پڑا تو میں پہلے تو کچھ ایسی چیزیں بتا رہی ہوں نیتا کہ آج جو لوگ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو سب سے پہلے تو آپ کو شاباش کے آپ نے ایک ایسا موضوع چنا جس کے لیے آویرنس بہت زیادہ ضروری ہے کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کو ذہن نشین کر لیں اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے وہ بہت مددگار ثابت ہوں گے پہلی بات تو یہ کہ سائبر کرائم ہمارا جو ایک ایسا ہمارے پاس جو ہے اس حوالے سے بہت بڑا ایک ہاتھیار ثابت ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز کو میں آپ کو پہلے بتا دوں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کسی کی فیک آئی ڈی بنی ہے کسی کی کریکٹر اسیسنیشن ہو رہی ہے یا سائبر کرائم کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسادر پیش رہے وقت لگے گا اس میں اور اس کی بھی دو کنڈیشن سے سائمہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ نے خود ٹیکل کیسے کیا اس چیز سے کہ جب آپ کے ساتھ ظاہر ہے جب آپ ہل جل جاتے ہیں ایموشنلی آپ ٹوٹ جاتے ہیں کسی کی کوئی پچر آ جاتی ہے کوئی لیک ہو جاتی ہے ویڈیو یا کسی کے ساتھ اس طرح گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہوتا ہے جیسے آپ کے ساتھ کھیلا گیا آپ کی حیک کر لی گئی تھی آئی ڈی یا کیا ہوا تھا یا آپ کا فیس بک پیج میرے نام سے جو تھی فیک آئی ڈیز بن گئی تھی سب سے پہلے تو میں نے کام یہ کیا کہ اپنی جو اوریجنل آئی ڈی تھی اس کے اوپر میں نے ایک میسیج جو تھا وہ میں نے بتایا کہ اگر کوئی یہی صرف میری اوریجنل آئی ڈی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی دوسری میری نام سے بنی ہوئی آئی ڈی سے کسی قسم کبھی کوئی میسیج آ رہا ہے تو وہ میں نہیں ہوں اور میں نے اویر کر دیا تھا آپ کی جو فیک آئی ڈی بنی تھی وہ وہاں سے میسیج آتا تھا آپ کو کیا وہ آپ کو حراث کرتا تھا وہ آپ کو تن کرتا تھا یا حالی لوگوں کو گندے گندے میسیجز کرتا تھا نہیں گندے میسیجز نہیں کچھ اس قسم کے میسیجز ہوتے تھے جو کہ جس حوالے سے ہم لوگ بات عمومن کرتے ہوئے ذرا تھوڑا سا ہیزریٹ کرتے ہیں کچھ ایسے موضوعات ہوتے ہیں کوئی ایسے سنسیٹیف موضوعات ہوتے ہیں اس کے اوپر ان کی طرف سے جو تھا وہ مسلسل میرے نام سے جو آئی ڈی تھی اس کے اوپر پرچار ہو رہا تھا اس کا پھر اس کے بعد میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتی ہوں کہ اس سے پھر ڈائریکٹ ایک دفعہ اس نے مجھے میسیج کیا اور اس نے با خدا اس نے مطلب میں حیران اس بات پر ہوں کہ لوگوں کی ذہنیت کس قسم کی ہو گئی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ مجھ سے بحث شروع کر دی کہ آپ سائمہ کبل نہیں ہیں میں اصل سائمہ کبل ہوں پندرہ منٹ بعد تو مجھے اپنے اوپر شک ہونا شروع ہو گئے کہ واقعی کہیں صحیح تو نہیں کہہ رہا کہ میں سائمہ کبل ہوں بھی یا نہیں ہوں اتنے اس نے کنسسٹنسی کے ساتھ جو تھا وہ اس کے اوپر اسراج شروع کیا تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ سامنے والا جو بندہ ہے وہ کچھ سوچ کر ہی بیٹھا ہوا ہے اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوا اس کے علاوہ میرے ساتھ بہت سے ایسے میرے کلیگز ہیں میڈیا پرسنز ہیں ان کی بھی یا تو آئی ٹی کو حیک کر کے جو ہے اس کو میس یوز کیا گیا ہے یا پھر جو ہے وہ اس طریقے سے فیک آئی ٹی بنا کر یوز کیا گیا ہے اور بہت میس یوز کیا گیا ہے تھائنکیو سائمہ آپ نے اپنی پرسنل اپنی پرسنل چیز ہم سے شیئر کی کوئی ایسا کرتا نہیں کوئی بہت جیالی لڑکی ہوتی ہے کوئی بہت بول لڑکی ہوتی ہے آپ کی طرح تو ہی وہ بتا پاتی ہے